اور مجھے نصیت کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر بھی ذکر ہو سکتا ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ بڑے محترم ہے مفتی محمد شرف القادری لیکن ان کو کسی نے غلط رستے پہ ڈال دیا اور وہ مجھے پتا ہے کہ کیسے کس نے کیا لیکن یہ جو لفظ بول گیا ان سے تو بڑا مسئلہ بن گیا ہے سب سے پہلے تو یہ مجھے سمجھانا چاہتے تھے کہ خطا کی نسبت نہ کرو حالانکہ جہاں انہوں نے سمجھا ہوا ہے کہ میں نے کیا وہاں میں نے کی نہیں وہاں تو میرے نزدیک خود بھی جائز نہیں دو مرحلوں میں کہ مطلقن ذکر ہو یا باغ فدق کا ذکر ہو میرے نزدیک تو یہ جوابی طور پر پورا دین بچانے کے لیے اور وہ بھی مشروط وہ بھی خاص نیک معنی میں اچھے معنی میں اور ان کا ذرا آپ یہ کلپ سنیں میرے یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے ہو سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا ان کا اول تو یہ جو جملہ یہ بول رہے ہیں اسی پر ہی دیکھیں کہ کتنی گالیاں ان کو پڑھیں گی کہ یہاں تو اب ایسے لوگ بھی ہیں سنیوں کے اندر جو شمار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سجدہ پاک تو ہی ہی معصومہ اور یہ عقیدہ جو بتا رہے ہیں لیکن بات صحیح کر رہے ہیں لیکن چونکہ میرے والے رستے پر آئے ہوئے ہیں میرا رد کرنے کے لیے تو حصہ ان کو بھی اب ملنا شروع ہو جائے گا اس پر کہ خطا ممکن ہے آگے کیا ہے ہو سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک نے اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو اللہ تعالی صاف کر دیتا ہے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ تان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے صاف کسے کیا جاتا ہے یعنی صاف کے لفظ میں ایک تقاضہ ہے صاف کے عمل سے پہلے وہ ماننا پڑے گا مازاللہ سمہ مازاللہ سمہ مازاللہ آپ یہ کہتے ہیں میں نے برتن صاف کر دیا ہے آپ کہتے ہیں میں نے چادر صاف کر دی ہے قطع نظر سجدہ پاک کے مقام کے علیہ دا ایک مثال کے طور پر لفظ صاف کے لحاظ سے تو صاف کرنے سے پہلے تو ملوث مازاللہ ماننا پڑے گا تو وہ تب ہوگا جب خطا کا وقوع ہوگا ورنہ صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے تو یہ صاف والا لفظ کیوں بولا اور پھر اگلا لفظ تو مازاللہ اتنا خطرناک بول دیا وہ کیا ہے اس سے یعنی جو کچھ ہوا اس سے اللہ رجوع کروا دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا ہے رجوع کروا دیتا ہے نکلے تھے مجھ سے رجوع کروانے مازاللہ سمہ مازاللہ سمہ مازاللہ پہنچ کہاں گے کہ سیدہ پاک رضی اللہ عنہ سے رجوع کی بات کر رہے ہیں کہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ان پر حفاظت کے چادرتان دیتا ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اللہ ان سے رجوع کروا دیتا ہے یہ پھر ایک بار یہ جملہ سنیں میرا یہی موقف ہے کہ یہ خطا تھی ہی نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خطا ممکن نہیں ان سے خطا یہ تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے کہ ان سے خطا ممکن ہے خطا ممکن ہے ہو سکتی ہے خطا ان سے لیکن اللہ پاک اس کے اوپر اپنی حفاظت کی چادر جو ہے وہ اتان کر تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا ہے یعنی جو کام ہوا اس سے رجوع کروا دیتا ہے تو رجوع کس سے کروایا جاتا ہے نیکی سے رجوع کا لفظ مستلزم ہے کم از کم نامناسب کو اس کے بعد ہے خطا تو رجوع ماننا یہ مجھے اچھ سمجھانے اچھا نکلے ہیں کہ کوئی چیز ان کے ذمہ مان گئے ہیں تو پھر ہی کہتے ہیں کہ اللہ رجوع کروا دیتا ہے باقی نہیں رہنے دیتا تو یہ میرا جملہ سن کے ہی تو آپ سمجھ جاتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں میں نے تو رجوع والا بولے ہی نہیں میں نے تو فوراں بول دیا کہ جب جن کی جگر کا ٹکڑا تھی ان کی حدیث سنی تو سر تسلیم خم کر لیا اور آپ کہہ رو رجوع کروا دیتا ہے اللہ تعالی تو کچھ ہوتا ہے تو پھر رجوع کروا دیتا ہے یہ جملہ آپ نے کیسے بولا اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس پر آپ کو کتنی گالیاں پڑتی ہیں رجوع کا لفظ سجدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں بول دیا کہ اللہ نے ان پر حفاظت کی چادر جو تان رکھی ہے یعنی محفوظ ان الخطا ہے تو محفوظ ان الخطا کا آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ تو اس خطا سے اس خطا سے اب اگلے لفظ سارے بتاتے ہیں کہ آپ ان کا وقوع مان رہے ہو تو اس خطا سے ان کو صاف کر دیتا ہے تو پہلے خطا مانی نہ پھر صاف کر دیتا ہے اس سے رجوع کروا دیتا ہے پہلے خطا مانی وقوع خطا امکان ہی نہیں صرف اور پھر ان کا یا جو بھی طریقے کار ہو تو خطا تو تھی ہی نہیں کیونکہ رجوع جو ہو گیا ہے خطا تو تھی ہی نہیں کیوں؟ رجوع جو رب نے کروا دیا ہے تو وہ جو لفظ میں نے فوراں ساتھ بول دیئے تھے تو میرے ذمہ اب بھی تو ڈال رہے ہو کہ میں خطا مان رہا ہوں میں نے تو جو مشروط وقت میں یہاں آپ تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہے شیوں کو ویسے ہی آپ نے یہاں تک کہہ دیا تو میں نے تو جوابی طور پر سیدنا محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی لفظوں پر بات کرتے ہوئے جوابی طور پر مشروط طریقے سے خاص معنی میں کہ جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں جہاں رجوع کی ضرورت ہی نہیں وہ چیز معنی تھی اور وہ بھی یک لمحہ اور پھر جب سنا تو قبول کر لیا اس واسطے میں کہتا ہوں یہ تیسرے محلے میں بھی میں تو وہ بیان کر کے بھی میرا دل اور میری زبان یہی کہہ رہی ہے بے خطا بے گناہ سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ تو رجوع تک پہنچ گئے کہ اللہ ان سے رجوع کرواتا ہے یا تیسرا کی اور طریقہ ہے کہ اللہ اس خطا سے ان کو کیسے صاف کرتا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا اس لئے کوئی نہیں نکلا وہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو سمجھانے کے لئے ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ